السلام علیکم ورمائی شاہد شرپا خوش آمدید جب بات کریں گے سیانی کے اپسوڈ نمبر 45 اور 46 کے اپسوڈ کے پرومو کے بارے میں آج کے اپسوڈ میں آپ لوگوں نے دیکھا ہو جالا کو جو ہے زہیب کی ماں فون کر کافی باتیں سناتی ہے اور ازوان کو جو ہے یہ بات جب بتا چلتی ہے اسے کافی زیادہ مارتا ہے اور دوسطور جو ہے اس کا باپ زہیب کا کہتا ہے کہ تم لوگ اسے مجھے یہ امید نہیں تھی کہ تم لوگ ایسا کرو گی کرن اپنی ماں سے کہتی ہے میں نہیں چاہتی کہ ایسا کچھ بھی ہو کہ وہ آ کے وہاں پہ بیٹھ سیں اور نوال جو ہے اس کی ماں اس کو کہتی ہے کہ وہ تمہیں ضرور لینے آگئے ہیں وہ نوین جو ہے وہ فون کر گئے زہیب کو بتاتی ہے وہ کافی غصے میں ہوتا ہے اور جو ہے جب اس کی سانس سے کہتی ہے تو کہتا ہے کہ میں نہیں آوں گا آپ جو ہے اس کو خود ہی لے کریں میں ہی کرن جو ہے کرن کو سناتا ہے کھڑی کھڑی زہیب اور وہیں زرباب جو ہے اس پہ ہاتھ اٹھا دیتا ہے وہی ریزوان جو ہے جا کے بتاتا ہے اس کے گھر تو وہاں پہ اس کی ماں کی ہو جاتی ہے موت اور دوسرے طرف جو ہے اس پہ الزام لگاتے ہیں تو ان کو جو ہے کافی کھڑی گھڑی سناتی ہے اور گھر سے جانے کے لئے تیار ہوتی ہے دوسرے طرف کیرن اور جو ہے اس کی ماں کہتی ہیں کہ ہم یہاں سے نہیں جو کہتی ہیں مجھے کوئی بھی روک نہیں سکتا ہے وہی کھانے کی ٹیبل پہ بھی ہو جاتی ہے ان میں آنبا مرزہیب جو ہے اپنی زرباب اپنے باپ کو کہتا ہے مجھے بات کرنی دی جائے تو کہتا ہے کہ نہیں وہی فائزہ جو ہے وہ بات کرتی ہے لیکن یاور جو ہے اس سے بات نہیں کرتا ہے کافی جو ہے اس بات سے ڈیس آرڈ ہوتی ہے ان والے اپیسوڈ میں ہم لوگے دیکھیں کہ جو اجارہ ہے اپنی بہن سے کہتی ہے وہ یہاں پہ نہیں رہ سکتے ہیں آپ مجھے یہاں سے لے جائیں وہی پہ جو فیزہ کا بات ہے وہ کہتا ہے کہ میں ایک روڑ پیاس سے دے دوں گا لیکن یہ بات ہم میں ہی رہے ہیں کرن یاور کو کہتی ہے آپ پانی نہیں پیسکتے لیکن ایک روڑ پیاس جو ہے وہ لے سکتے ہیں وہی جو ہے کرن جو ہے وہ کہتی ہے اپنی ماں سے کہ میں چاہتی ہوں کہ وہی رہے ہیں وہی رضوان اپنی بہن سے کہتا ہے تم یہاں پہ نہیں آگی اب یہاں سے دفعہ جاؤ وہی نوال کے ماں باپ کہتے ہیں کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جو ہے ہمارے جانے کے بعد نوال جو ہے ہمارے گھر میں شیفٹ ہو جائے نوال اور زہید دونوں یہاں اس بات پہ کیا ہوگا ریاکشن زہیب کے گھر والوں کا اور کیا زہیب مانے گا جو صرف کیا اجارہ کی جان چھوٹ جائے گی جس وان سے آپ پہنی ریکمانٹ کے ذریعے زہید دیجئے گا